آہ 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 آ یہ دہشتگردوں کا چھے رکنی ریکی گروپ گرفتار کیا ہے پولیس نے ملزمان سے پانچ عدد دستی بم ایک نائن ایم ایم پسٹل چار ٹی ٹی پسٹل اور متفرق گولیاں بھی برامت کر لی ہیں جو کہ ملزمان کو ان کے اسکری ونگ کے ماسٹر مائنڈز کی جانب سے ریکی کے دوران حفاظت کے لیے فراہم کی گئی تھی کاؤنٹر ٹیرریزم ڈپارٹمنٹ کے مطابق گرفتار شیعہ دہشتگردوں نے ان قریب اہل سنت والجماعت کے رہنماؤں کارکنوں اور ہمدردوں کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنانے کے لیے منصوبہ بندی مکمل کر لی تھی لیکن اسے عملی جمع پہنانے سے قبل ہی وہ پولیس کے ہاتھ لگ گئی شیعہ ملزمان نے اپنے حلیے مذکورہ جماعت کے کارکنوں کی طرح بنائی نماز کا طریقہ سیکھا اور اہل سنت والجماعت کے مختلف مساجد بالخصوص جامع مسجد صدیق اکبر ناغن چورنگی میں متعدد مرتبہ نماز جمع اور پنج وقتہ نمازیں ادا کی پھر جماعت کے متعدد رہنماؤں کارکنوں کو قتل اور زخمی کیا شیعہ ملزمان اپنے ماسٹر مائنز کی ہدایت پر مختلف مساجد کے پروگراموں احتجاجی جلوسوں اور ریلیوں میں شرکت کرتے رہے اور اہل سنت والجماعت کے سرگرم کارکنوں کا تاقب کر کے ان کی مکمل تفصیلات اپنے ذمہ داروں کو فراہم کرتے تھے اس مقصد کے لیے ملزمان نے اپنے اصل ناموں کو چھپانے کے لیے جالی ناموں سے شناختکار بھی بنوا رکھے تھے جو پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ہاتھوں گریفتار اس چھے رکنی گروہ نے اب تک کی تفتیش میں اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے اٹھائیس اہم افراد کی ٹارگٹ کلنگ کا اعتراف کیا ہے ملزمان نے دوران تفتیش اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ماسٹر مائنز کی ہدایت پر مختلف مرحلوں میں اہل سنت والجماعت کے رہنماؤں کارکنوں اور احمدردوں کی سو سے زائد ریکیاں کر کے اپنے اسکری ونگ کے ذمہ داروں کو تفصیلات فراہم کی ہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچے میں فرقہ وارانہ دہشتگردی کے سبب اب تک متعدد علماء کرام مذہبی رہنماؤں اور اہل سنت عوام لکمہ اجل بن چکے ہیں صرف اہل سنت والجماعت کے سات ہزار کارکن اور قائدین ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بن کر شیعہ گردی کا شکار ہو چکے ہیں شیعہ دہشتگردوں کے لیے کام کرنے والے چھے رکنے گروپ کی گرفتاری کاؤنٹر ٹیرریزم ڈپارٹمنٹ کا ایک شاندار کارنامہ ہے ٹارگٹ کلنگ کی ان وارداتوں کے پیچھے شیعہ لابی سرگرم ہے اس سے قبل بھی متعدد بار ایسی وارداتوں میں ملوث دہشتگرد پکڑے جا چکے ہیں جو اس بات کا واضح اعتراف کر چکے ہیں کہ ان کو شیعہ تنظیمیں بالخصوص مجلس وحدت المسلمین مکمل تعاون فراہم کرتی ہیں ایران ان واقعات میں پیش پیش ہیں تفتیش کے دوران یہ بات بھی سامنے آ چکی ہے کہ ایران ایسے دہشتگردوں کو مکمل مالی اور اسکری تعاون فراہم کرتا ہے ان حقائق کے سامنے آ جانے کے بعد حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان واقعات کے صد باب کے لیے فوری طور پر اقدامات کریں اور دہشتگردی کے اس ناسور کو فوری ختم کریں تاکہ قیمتی جانوں کے مزید زیادہ سے بچا جا سکے اور ملک میں جاری آئے روز اہل سنت عوام کی ٹارگٹ کلنگ کا خاتمہ ہو سکے وصال اردو حق کا راہی